دوستو سری لنکا کے خلاب تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچوں کی سریز کا کاری کرم گھوشت کر دیا گیا ہے سہاتھی میں ایک نیا کوج اور نیا کتان کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو سری لنکا کے خلاب یہ سریز کب کے لیے جائے گی بتائیں گے پورے شیڈول کی جانکاری اس ویڈیو میں تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے بھارتی ٹیم کی ویس وجہ تب بننے کی خوشی میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سبکرائب کر لیے جئے گا تو چلیے دوستو بھی نہ دیرے کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبے لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اپنا پہلا دورہ جن بامبے کے خلاب کرنے والی ہے یہاں پر بھارتی ٹیم پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلے گی یہ سریز چھ جولائی سے چودہ جولائی تک کھیلی جائے گی اس کے تراند بعد بھارتی ٹیم سری لنکا کا دورہ کرے گی وہاں پر بھارتی ٹیم 3 ٹی ٹونٹی اور 3 ونڈے میچوں کی سریز کھیلنی والی ہے آپ کو بتاتے ہیں پہلے 3 میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جائے گی بھارت اور سری لنکا کے بیچ اس سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ستائی جولائی کو جبکہ دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ اٹھائی جولائی کو اور تیسرا اور انتیم ٹی ٢٠ مقابلہ تیج جولائی کو کھیلا جائے گا یہ سبھی مقابلے بھارتی سمیں انسار سام کو سات بجے سے کھیلے جائیں گے جبکہ دوستو تین میچوں کی ونڈے سریج کی بات کر رہے ہیں تو بھارت اور سری لنکا کے بیچ اس سریج کا پہلا ونڈے مقابلہ دو اگسٹو کو کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹی ٢٠ مقابلہ چار اگسٹو کو دیسرا اور انتیم ٹی ٹونٹی مقابلہ ساتھ اگست کو کھیلا جائے گا یہ سبھی ونڈے مقابلے بھارتی سمیہ انوصار دوبارہ کو ڈیر بجے سے شروع ہوں گے تو دوستو یہ تھا بھارتوں سری لنکا کے بیش ٹی ٹونٹی اور ونڈے مچوں کی سریج کا پورا کاری کرم وہیں دوستو بیسی زی آئی نے اس سریج میں بھارت کے نئے کوش کے بھی اعلان کر دیا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کم ختم ہوتے ہیں راہو دروی کا کارکال ختم ہو چکا ہے تو ان کے اس دان پر بیسی زی آئی نے ایک نئے کوش کا اعلان کر دیا ہے بیسی زی آئی کے سچی جیسا نے گوہتم گمبیر کو بھارتی ٹیم کا نئے کوش نیوکت کیا گیا وہیں دوستو اس سریج کے لیے کپتان کی بات کریں تو کپتانی ہارتگ پانڈیا کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جبکی اپ کپتان کی جمعے داری سور کمار سمالیں گے تو دوستو یہ تھی پورے قبر کی جانکاری دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسان آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور بھارتی کرسگیٹ سے جڑی ہر ایک قبر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک فار واشنگ جہین